بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو آج کی نئی ویڈیو میں خوشہ مدید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو جیسا کہ سوالات کا پتہ لگ گئے ان سوالات کا جوابات ہم دیکھیں گے تو پہلا سوال جو ہے میں نے ایس ایف میں اپلائی کر دیا ہے لیکن مجھے ابھی تک میسیج کیوں نہیں آیا بہت سارے بچے کمینٹس میں یہ پوچھ رہے ہیں تو ان کے سوالوں کے جواب کی طرف ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس پوسٹ کے لئے اپلائی کی ہے یہ جو فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ ہے جس کے لئے آپ جس کے میسیج کا ویٹ کر رہے ہیں وہ اے ایس ای اور کارپورل کے لئے ہے اگر آپ نے ان دونوں سیٹس کے علاوہ کسی اور سیٹ کے لئے اپلائی کی ہے تو آپ کو فیزیکل کا میسیج نہیں آئے گا آپ ویٹ نہ کریں عید کے بعد آپ کو بلائے جائے گا جو کیا آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہونے ہیں دوسری بات اب آپ نے اپلائی تو کر دی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا فارم بھیجا تھا کہیں آپ نے انگلیس والا فارم تو نہیں بھیج دیا کیونکہ انگلیس والا فارم ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا اگر آپ نے انگلیس والا فارم بھیج دیا ہے تو آپ دوبارہ سے اردو والا فارم فیل کر کے بھیجیں اس کے بعد آپ نے اگر اردو والا فارم بھیج دیا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ یاد کرنا ہے فارم ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی ایک ایک سٹیپ پڑھیں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہویا ہے ہاوٹ فل اپلیکیشن فارم اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہیں آپ نے کسی خانم کے غلطی تو نہیں کر دی یا پھر کوئی خانہ آپ کا جھوٹ تو نہیں گیا جس کی وجہ سے آپ کو ابھی تک میسیج نہیں آرہا اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے فارم فل کر کے دوبارہ فارم بھیجنے اور فارم بھیجنے کے لیے آپ کے پاس جو جڑا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ان میں صرف تین چیزیں ہیں ایک آپ کا داخلہ فارم ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے اپنی ایک پک آپ نے اپنی ایک سی این ایسی کی فوٹو کاپی اور آپ نے اپنی جو ہے ایک بھیجنی ہے ڈومی سائل کی فوٹو کاپی اب اگر ان تینوں میں سے اگر آپ نے اٹسٹیشن کروا لیا تو ٹھیک ہے یہ بہتر ہے اٹسٹیشن کا کہا نہیں ہے انہوں نے اس بار لیکن پہلے کہتے ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہیں آپ نے جو پکچر بھیجیا ہے وہ بلو بیگراؤنڈ کے علاوہ کسی اور بیگراؤنڈ کے ساتھ تو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بقائدہ منشن کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو پکچر ان چاہیے وہ بلو بیگراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے تو آپ کو پکچر دیکھیں اگر آپ نے اس فارموں کو ریوائز کیا اور آپ نے بلکو ویسا فارم بھیجا ہے پھر آپ کو آگے والے سٹیپس میں بات سمجھ آ جائے گی کہ ریپلائی کیوں نہیں آ رہا اگر آپ نے اس فارموں کے غلطی کیا تو پھر آپ اس غلطی کو دوبارہ درست کر کے فارم فل کر کے دوبارہ بھیجیں میں نے غلط ڈاکومنٹس بھیج دی ہیں اب میں کیا کروں ظاہر ہے اگر آپ نے فارم کے ساتھ ڈاکومنٹس غلط بھیجیں تو پھر تو آپ کو ایس ایم ایس آنا ہی نہیں ہے اگر آپ نے ڈاکومنٹس صحیح بھیجیں تو پھر آپ ویٹ کریں بیس جولائی تک اور بیس جولائی کے بعد اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ اکیس جولائی کو دوبارہ فارم بھیجیں صحیح طریقے سے انہوں ہدایات کے مطابق فل کر کے بھیجیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو پھر تیس جولائی تک جو ہے نا ان لاسٹ ایٹ ہے تو آپ کو وہ میسج کر دیں گے فیزیکل ٹیس جو ہے نا وہ تیس جولائی کے بعد بھی چلتے رہیں گے اچھا دی اب اگر آپ نے ڈاکومنٹس غلط بھیجے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ دوبارہ سے صحیح ڈاکومنٹس فیل کر کے دوبارہ اپنا فارم بھیجیں آپ کو انشاءاللہ میسج آ جائے کہ اس میں گبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اور آج کل جو سب سے زیادہ کنفیجنگ سوال ہے وہ کون سے ایڈی لیڈیز کے بارے میں کہ آیا ان کا فیزیکل ٹیسٹ ہونے ہے یا نہیں ہونا تو میں جب تک مجھے کوئی بات کی تسلی نہ ہو جائے میں آگے بات کرتا نہیں ہوں اس لئے میں ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے کنفرم ہو جائے تو ہمارے ایک سبسکرائبر نے آج ہی مجھے بتایا ہے کہ ان کی فرینڈز کا ہوا تھا لازٹ ٹائم اور ان کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوا تھا ایک تو یہ ہمیں ثبوت مل گیا دوسرا میں آپ کو نوٹفیکیشن دکھاتا ہوں جو انہوں نے دیا ہوا ویب سائٹ پر اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ فی میلز کا صرف میڈیکل ٹیسٹ ہوگا ان کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہونا تو اس کا مطلب آپ کی رننگ پش اپ سٹرپس فی میلز کی کچھ نہیں ہوں گی ان کا صرف میڈیکل ٹیسٹ ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹفیکیشن آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں تو فیزیکل ٹیسٹ والا مسئلہ حال ہو گیا اگلے ڈاکومنٹس والا بھی رہی بات آپ کو جواب نہ آ رہی گی تو وہ میں آپ کو ان کی وجوہات بچا جکا ہوں اگر آپ نے سارا کام ٹھیک سے کیا ہوئے تو پھر آپ ویٹ کریں بیس جولائی تک انشاءاللہ آپ کو میسیج آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو میسیج نہیں یاد ہے تو پھر آپ دوبارہ فارم بھیجیں گے 21 جولائی کو اور ویٹ کریں گے اور صحیح فارم سے بھیجنے آپ لوگوں نے اور ان سوالوں کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہیں اور کمنٹس ہیں تو وہ آپ مجھ سے ضرور پوچھیں میں پہلے کی طرح اور ہمیشہ کی طرح آپ کو انشاءاللہ وقت پر جواب دینے کی کوشش کروں گا امید ہے تو پھر ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے گا شکریہ اللہ حافظ اللہ آپ کا نگے بان اور گوڑ لک بیسٹ ویڈ